جماعت اسلامی ہین نے ناندر کی دعویتی مہیم کا آغاز ہویا ہے جماعت اسلامی ہین مہارا شریاستگیر پیمانے پر ایک مہیم منا رہی ہے اسلام برائے آمن ترقی اور نجات کے عنوان سے 12 جنوری کو اس مہیم کا آغاز ہوا ناندر میں اس مہیم کے تحت مختلف پروگرام لیے جا رہے ہیں اسی زیمن میں 14 جنوری کی صبح قسم صبح گریوں میں ایک اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے پروگرام میں مہمانان کے طور پر مختلف مذہب اور سماج کے رہنماؤں کو مدو کیا گیا ہے ان میں سکھ مذہبی رہنماؤں گیانی آتار سنگھ شیطل مراتہ رہنماؤں گنج شندے دلی ترہنماؤں ناغراج کامڑے جمعیت علماء کے آصف ندوی دائی اسلام اقبال ملہ اور پروفیسر واجد علی شامل ہیں اس پروگرام میں مہیم کے عنوان اسلام برائے آمن ترقی اور نجات پر گفتگو کی جائے گی جماعت اسلامی ہند ناندر کے ذمہ داروں نے عوام کو کسیر تعداد میں اس پروگرام سے استفادے کی اپیل کی ہے اسلام علیکم جماعت اسلامی ہند مہارسترہ کے جانب سے ریاستی سطح پر ایک دعوتی مہیم اسلام برائے آمن ترقی اور نجات کے عنوان سے منا رہی ہے یہ مہیم 12 جنوری سے 21 جنوری 2018 منخد ہوگی جس کے اندر ناندر کے اندر الحمدللہ اس مہیم کی سرگری میں انجام دی جا رہی ہے اس کا اہم پروگرام انشاءاللہ 14 جنوری کو صبح صبح 10 بجے سے قسم صبح گرہ میں منخد ہوگا جس میں جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری اور دائی اسلام جناب اقبال ملہ صاحب شریک رہیں گے ان کے ساتھ یعنی اوتار سنگھ شیطل جی گردوارہ سچکن بوٹ کے گنیش شندے صاحب مہراتوارہ سیوہ سنگ سے اور ناگراج کامڑے صاحب اور آسیف ندوی صاحب جمعیت علمہ ہند سے اور پروفیسر واجد علی خان صاحب اور انگاباس سے شریک رہیں گے تو میری تمام عوام الناس سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس مہیم کے لانچنگ پروگرام میں اپنے برادران وطن دوستوں کے ساتھ ضرور شریکت کریں اور دائی اسلام جناب اقبال ملہ صاحب سے فائضیاب ہونے کے لیے اپنے دوستوں کو اور اپنے برادران وطن دوستوں کو ضرور اس میں شریکت کریں موسیقی